کراچی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کے محمد رزوان نے کڑاکے دار بیٹنگ کرتے ہوئے بنائے 67 گندوں کی مدد سے 68 رنز جس میں رزوان کے بلے سے نکلے نو چوکے اور ایک چھکا تو اگر آپ لوگ بھی رزوان کی یہ بیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک آل نوٹفکیشن پر کر دیں کلک تاکہ آپ کو کرکٹ سے جوڑی سنسنی خیز ویڈیوز بروقت ملتی ہیں دوستو پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان کھیلے جانے والے چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں انگلنڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کی طرف سے جب اوپننگ جوڑی بابر آزم اور رزوان آئے تو بابر آزم اور رزوان نے بنائی ایک پارٹنرشپ جس میں ان دونوں نے بنائی 97 رنج اور 97 کے سکور پر بابر آزم کو اپنی ویکٹ گوانی پڑی اور بابر آزم نے بنائی 28 گیندوں کی مدد سے 36 رنج جس میں بابر آزم کے بلے سے نکلے تین چوکے اس کے بعد رزوان کا ساتھ دینے کے لئے جب شان مسود آئے تو مسود نے اور رزوان نے جوڑے 52 رنج اور 149 کے سکور پر شان مسود کو جانا پڑا پویلین کی طرف اس کے بعد خوشدل شاہ آئے تو 152 کے سکور پر وہ بھی چلتے بنے راسی فلی آئے تو 152 کے سکور پر رزوان کو بھی جانا پڑا پویلین کی طرف اور رزوان نے بنائے دونوں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 68 رنج جس میں رزوان کے بلے سے نکلے 9 چوکے اور ایک چھکا اور آسیف علی نے بنائے تین گیندوں پر دو کلاسیکل چھکے لگا کر تینہ رنج اس طرح پاکستان نے بنائے 20 آوروں میں چار وکٹوں کے نقصان پر 166 رنج پھر انگلینڈ کی ٹیم جب میدان میں آئے تو انگلینڈ کی پہلی وکٹ 8 کے سکور پر فل سالٹ کی گری سالٹ نے بنائے چار گیندوں پر 8 رنج جس میں سالٹ نے لگائے دو چوکے اس کے بعد ویل جیک آئے تو 13 کے سکور پر ایلکس ہیلز کی وکٹ گری پھر بینڈ ڈکٹ آئے تو 14 کے سکور پر ویل جیک کی وکٹ گری اور جیک بینہ کوئی سکور بنائے چلتے بنے پھر ہیری بروک اور بینڈ ڈکٹ نے لگائی ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ جس میں ان دونوں نے بنائے 36 رنج پھر 57 کے سکور پر بینڈ ڈکٹ کی وکٹ گری جس میں ڈکٹ نے بنائے 24 گیندوں کی مدد سے 33 رنج اور ڈکٹ نے لگائے 5 چوکے اس کے بعد موہین علی آئے تو ہیری بروک اور موہین علی نے ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ لگائے جس میں ان دونوں نے بنائے 49 رنج اور ایک سو چھے کے سکور پر موہین علی کو بھی وکٹ کی گوانی پڑی جس میں علی نے بنائے بیس گیندوں پر انتیس رنز اور موہین علی کے بلے سے نکلے تین چوکے اور ایک چھکا تیر ڈیویڈ ویلی تو ایک سو تیرہ کے سکور پر ہیری بروک بھی چلتے بنے جس میں بروک نے بنائے انتیس گیندوں کی مدد سے دو چوکے اور ایک چھکا لگا کر چونتیس رنز اس طرح دو اوروں میں انگلنڈ کو جیت کے لیے چاہیے تھے نو رنز تو ہاریس روف بولنگ کروانے آئے تو لیم ڈاوسن نے روف کو لگایا ایک چوکا اس کے بعد روف نے ڈاوسن کو آؤٹ کر کے چوکے کا بدلہ لے لیا اور ڈاوسن نے بنائے ستارہ گیندوں پر چونتیس رنز جس میں ڈاوسن نے لگائے پانچ چوکے اور ایک کلاسیکل چھکا اس کے بعد لاسٹ آور میں انگلنڈ کو چاہیے تھے پانچ رنز سیم جنر نے بہت زبردست بول کی تو ریسٹوپلی جب رن لینے کے لیے بھاگے تو شان مسود نے ریسٹوپلی کو رن آؤٹ کر دیا اور اس طرح پاکستان یہ ہارا ہوا میچ بھی جیت گیا اور یہ سیریز بھی دو دو سے برابر کر دی اور پاکستان کی طرف سے پلئر آف دی میچ کا وارڈ جاتا ہے ہاریس روف کو جنر نے بہت زبردست بولنگ کرتے ہوئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا